زمینی چوڑا اکتی اکتوبر نو ہون جاری ہیں جز نتیجے چوبی اکتوبر نو آنگے پر اس تو پہلا کانگریس نے سب تو پہلا بازی مارتے ہوئے ٹکٹا دا اعلان کی تا پر اس دن آل کانگریس کلیش بد گیا گالا جو سے کلیش دی کر آنگے پر اس تو پہلا ایک وٹی خبر ایوی کانگریس پارٹی نال جوڑی ایک وٹی خبر فانو داستی ہے کہ مکمانتری کیپٹر نمرندر سنگھ نے تیاری کر لیئے داستی ہے کہ کیمپین کمیٹی جڑی ایک اجھ پدری او دا اعلان کانگریس پارٹی وہ لو کر دیتا گیا مکمانتری نے آپ پیسدہ اعلان کیتا ہے داستی ہے کہ ہر سیٹ تے چار منتری کمان سامنگے پرچار دی جو کیمپین کمیٹی بنائی گئی ہے چار سیٹنا تے زمینی چوڑا ہر سیٹ تے سولہ تو اٹھارہ ودائک پرچار کرنگے سو سولہ تو اٹھارہ ودائک پرچار دی لائی گئی ہے زمینی چوڑا لیئے کانگریس نے تیاری کر تیس طلابہ تیس ستمبر نوم داکھا تے جلال آباد ہلکے دی جڑے امیدوار نے اوہو اپنیاں نامجدگی پتر داخل کرنگے تیس موقع مکمانتری کیپٹر نمرندر سنگھ موجود رہنگے سو کانگریس نے کیمپین کمیٹی دا اعلان کر دیتا ہر سیٹ تے چار کیبینٹ منتری کمان سامبنگے یعنی کہ سولہ کیبینٹ منتری نے جڑے کے کمان سامبنگے سولہ تو اٹھارہ ودائک ہر ایک سیٹ تے پرچار کرنگے یعنی کہ یہ کہ انا دے نال اس کمیٹی دے وچھ شامل ہونگے سو تیس ستمبر نوم نامجدگیاں داخل کرنگے امیدوار جڑے کے جلال آباد اور داخل دے ہونگے تے اس موقع مخمانتری کیپٹرن امرندر سنگھ یعنی کہ جلال آباد تو امیدوار اولا تے داخل تو امیدوار کیپٹرن سندیب سندودے نامجدگی پتر داخل کرنگ موقع مخمانتری کیپٹرن امرندر سنگھ موجود رینگے سو اچ پدری کیمپین کمیٹی دا اعلان کیتا کیا ہے چار کیبینٹ منتری ہر ایک سیٹ تے پرچار دی کمان سامبنگے سولہ تو اٹھارہ امیلے جنہ دی ڈیوٹی لائی گئی ہے حالانکہ کون ہونگے اس بارے آجے ویروانہ باقی ہے پر زمنی چوڑا لی کانگریس پارٹی نے تیاری کر لیے تو کانگریس نے کیمپین کمیٹی دا اعلان کر جتا ہے ایک اچ پدری کیمپین کمیٹی ہے زمنی چوڑا دی جنگ نو لے کے کانگریس پارٹی نے تیار کر لیے آج پنجاب کانگریس پر دانسلی جا کرتے ہیں چارج آشا کماری نیوی کمیٹنگ چنڈی گردے بھی صدی سی جس چھے کئی ایمیلیں موجود سی گئے اور زمنی چوڑا نو لے کے ایس چرچہ کتی گئی سو تیس ستمبر نو نامجدگی پتر داخل کرنگے امیدوار اور داختے جلال آباد دے جدو امیدوار اپنے نامجدگی پتر داخل کرنگے تو اس موقع مقمنتری کیپٹرن امرندر سنگ موجود رہنگے سو ہر سیٹے چار منتری کمان سامنگے وڈی خبر ایس ویلی دیتا سی ہے سولت اٹھارہ بھی دائکویں پرچار کرنگے تیس ستمبر نو نامجدگی پتر داخل کرنگی تریق تحقیتی گئی ہے جدو مقمنتری کیپٹرن امرندر سنگ آپ داختے جلال آباد حل کے دے امیدوارہ دے نامجدگی پتر داخل کرنگے لئے پہنچنگے شروع ہو چکا ہے کانگریس پارٹی دے وچھ خاص طورت جلال آباد تے فکوارا سیٹو لے کے ناراض کی سامنے آ چکے جلال آباد تو یہ آ رہی ہے کہ ناراض کی ہور باتی نظر آ رہی ہے سو جلال آباد بکھے کانگریس امیدوار دا ویرود ہن تیز ہن دا نظر آ رہے ہیں ملکیت سنگھ ہیرہ نوی جنہیں امیدوار ہوتھو کانگریس پارٹی دے گئے انہ دا ویرود کر دیتا ہے سو آمنا دا سات دین تو ملکیت سنگھ ہیرہ نے منع کر دیتا ہے ایک سوشل میڈیا تے انہوں نے پوسٹ پایا جس تو بات کانگریس پارٹی نے انہوں نے نوٹس جاری کر دیتا ہے سو انشاشن نو لے کے ایک نوٹس کانگریس پارٹی جاری کر دیتا گیا یعنی کہ ویرود جڑا خاص طورت جلال آباد ہلکے دیوچ کانگریس امیدوار دا تیز ہو گیا ہے پہلا یوٹس دے آگو جڑے کے سیکٹری نے انڈیا نیشنل یوٹ کانگریس دے گولڈی کمبوجھ انہوں نے انہوں نے اسطیفہ دیتا گیا پارٹی دی مڈلی میمبرشپ تک تو اسطیفہ دے دیتا گیا اور اس تو علاوہ ہون ایک اور نرازگی ملکیت سنگھ ہیرہ دی جڑے کے دوزار بارہ دیو دا انصبہ چونڈ ویلے کانگریس پارٹی دے امیدوار رہنے سکبیر بادل دے سامنے ملکیت سنگھ ہیرہ چونڈ میدان چسی گے انہوں نے بھی ہون مورچہ کھول دیتا ہے انہوں نے سارجنک منچ تو کہتا کہ وہ کانگریس امیدوار دا ساتھ نہیں دین گے جس تو بات این نوٹس کانگریس پارٹی والوں جاری کتا گیا جلال آباد بکے کانگریس امیدوار دا ویروت تین سندہ نصر آ رہے ہیں سو لگاتار ویروت جڑا تیز ہوندہ نظر آ رہے ہیں سات دن آدھے اندر ملکیت سنگھ تو پارٹی نے جواب منگیا ہے پارٹی والوں ایک نوٹس جاری کتا گیا ملکیت سنگھ ہیرہ نو کہ سات دن آدھے اندر جواب دین کے آخرکار انہوں نے پارٹی ویروتی گتی ویدی کیوں کتی ہے امیدوار دا ویروت انہوں نے کتا گیا ہے جس نو لے کے پارٹی والوں نوٹس جاری کتا گیا ہے یعنی کہ خاص طورتیں جلال آباد سیٹ تھے ویروت وعدہ نظر آ رہے ہیں فکواڑا دے وچوی سابقہ منتری جوگندر پال سنگھ مان ویروت کر دے نظر آ رہے ہیں او تھو کانگریس کینڈیڈیٹ تالی والدہ تے ویروت و جو آج او چنڈیگر بھی پہنچے تے جانکار یہ ہے کہ مخمتری کیپٹر نمرندر سنگلہ لونہ دی ملاقات آج ہوئی ہے نفتیت چیمہ جڑے کے ایم ایل اے ہیں گے انہوں نے لے کے جڑے سلطان پر لو دی تو ایم ایل اے نے آج چنڈیگر پہنچے مخمتری کیپٹر نمرندر سنگلہ لونہ دی ملاقات کرائی پر نرازگی جڑی وردی نظر آ رہی ہے پر دجھے پاس سے سابت دن آدھے اندر ملکیت سنگھ ہیرانو جڑا نوٹیس جاری کر کے جواب منگیا گیا ہے کانگریس پارٹی والوں پنجاب کانگریس والوں چونکہ انہوں نے بھی اپنے کینڈیڈیٹ یعنی کہ جلال آباد حلکیدی زمنی چوندے کانگریس کینڈیڈیٹ اس دا ویروہد کی تھا سو کانگریس چکلیش ودہ نظر آ رہے چار سیٹان جنات زمنی چوندہ ہونوالیاں ایک کیا اکتوبر نو پر اس تو پہلا پہلا بازی ماری گئی کانگریس پارٹی والوں میدواران دے اعلان دنال جدو اعلان ہویا تھے اس سے دنال بھگاوت یاکہ یہ کہ ناراضگی یاکہ یہ کہ پھٹ کچھ بھی کہہ سکنے اور شروع ہوئی فقوارہ تے جلال آباد ہے دو سیٹان چڑیاں کی سب تو ہار سیٹانے اور اے او دو سیٹانے جناتو انہ دے ودائک لوگ سبھا دی چوند جت کے لوگ سبھا پہنچے نے اس صبح دے خلی ہویاں دو وقتیں کانگریس پارٹی دا کلیش وعدہ نظر آرہے آبسی ناراضگی نول ہے کہہ رپورٹ پیکھو پھر اس صبح چرچہ کریں پنجاب چز زمنی چونہ دی آہت کانگریس وچ شروع ہوئی بگاوت پنجاب دیاں چار سیٹان تے زمنی چونہ دی جنگ شروع ہو گئی ہے اتی از جنگ وچ باجی مار دیا ہویاں کانگریس پارٹی نے چارے سیٹان تے سب تو پہلنا اپنے امیدواراں دا اعلان کی تھا جلال آباد کانگریس پارٹی نے جلال آباد تو یوں تھا گو رمیندر سنگھ اولا نو ٹکٹ دیتی اولا نے ٹکٹ ملن تو بار پارٹی ہائی کماند دا تنواد کیتا اتے اپنی جت دا دعویٰ وی ٹکیا اولا پاوے ہی جت دا دعویٰ کر رہے نے پر رونا دی جتنو پارٹی دی گھتوازی جائنج کئیے کے نرازگی نے اوکھا کر دیتا ہے پارٹی دے ہی یوں تھا گو گولڈی کمبوجھ نے اس چکٹ دے اعلان تو با پارٹی دے اپنے او دے اتے پارٹی دی مڈلی میمبرشپ تو اسطیفہ دیتا تینال ہی اسطیفہ دا کارن اولا نو پیراشوٹ کینڈیڈیٹ ہونا دسیا اسطیفہ دینا بلکل واضب بندہ سی کیونکہ جلال آباد دے لوگ کانال پچھلے دو تین وار تو اہی تو کھا کتا جا رہے ہر وار بار دا کینڈیڈیٹ دے کے سوپ دیتا جاندہ ہے کہ جلال آباد دے لوگ کم نہیں کر دے کہ جلال آباد دے لوگ چاہی نی کابلیت نیلیکشن لڑن دی اس کر کے یہ فیصل لینا بہت ضروری تھی کی اگلا ہنے تو اٹھکی سٹیپ ہوئے گا کی جے کر پالٹی دوارے نہیں وچار دیتا پھر تو اسے اجاب لڑن دے نہیں میرا فیصلہ تا میرے لوگ ہی کرنگے کیونکہ انہوں نے آج تک پتر دے سیرتے ہاتھ رکھے گام ہی انہوں نے رکھنا ہے انہوں نے جو فیصلہ ہوگا ہنے پرسو میٹنگ کر دیا جو فیصلہ ہو کر دیں کہ وہ سیر متے ہیں تاکہ انہوں نے پتہ لگے جو غلط فیصلہ کر دیا ہر جانا کہ میں پھوک دے جانا لوگ ہی چیز ویکھاں نے مل دیا کہ پچھلی بار بھی میرے نیت بٹو نو ایتھو ٹکٹ دے دیتے گی اسے بعد وہ ایتھے آئے ہی نہیں گئے ہون جڑی کی رویندر آملا نو ٹکٹ دے دیتے گی ہے باری کینڈیڈیٹ جڑے پیرا شوٹریں اتارے گئے تو اسے انہوں نے تکی کہنے ہو بلکل یہ صحیح گل ہے جدو کوئی ہوں دا باروں ووٹنا لے کے چلا جاندہ وہ دوبار کسے بندی دی بات نہیں پوچھتا کسے دے دکھ سکچ نہیں ہوں دا آئی سب تو بڑی پرابلم ہے اوٹی کر دینا کوئی میرا اروندر آب لینا کوئی پرسنل کوئی اوزنا روز نہیں گا پر کانگرس پارٹینا روز ہے بھی ہر بارے فیصلہ انہوں نے منجور نہیں کر رہا جاؤ کہ یہ جلالہ باد دے میں سے چلالہ باد چار بائی الیکشن ہے تین بائی الیکشن جو باروں کینڈیٹ دیتے ہیں سارے ہی جو فٹو باجی ہیتا ڈیموکرسی آریک بندی نو حق ہے وہ آدھی ٹکٹ بانگن تھا جو نہیں کسے نو مل دی اردو باد انو مدد کرنے چاہ دی پارٹی دے کینڈیٹ دی پر جی باروں لے آلے گا ہے تو پی جانگے پھر کوئی بھی پرداشت نہیں کرو بلکل کانگرس پارٹی دی حالانکہ علاقے دے باقی کانگرسی آگو من رینے کہ باہری امیدوارنو ٹکٹ دینا غلط ہے پر ایس ناراضگی نو دور کر لے جائے گا اتیازدہ زمین چونہ تے کوئی اثر نہیں پائے گا ہائی کماندہ فینسل ہے آج جسے سبان دے وچسی ورکرساتھیاں نوی کٹھا کیتا سی گا اور میں اتھے کافی جڑے لگے والے ساڑے سارے پینڈ سی گے میرا جلہ پریشت دا جون لڑی سی ہو ساڑے سارے پینڈان دے وچو بندے آئے ہو اسی گے پھر ورکرانے بھی اس گلنو کتے نہیں کتے انہوں تکلیف ہے کہ ساڑا بار یمیند بار ہونکا کہ کتے سی پھر ٹھگے نہ جائیے ساڑے کوئی یہ نا کہ ساڑے کو گل سنن بالا نہ ہوئے آج ساڑا سی سارا بچارو مرش کیتا ہے اور ورکرانے میں نوی ہی گل کہی ہے کہ اسی پالٹی دے انشاشنچ رہ کے کام کر لی تیاراں پر ساڑے حقاں دی رکھی لی ہائی کماند کام سے کام گل چلائی جائے اور ساڑے ہائی کماند تو یہ وشوائی دوایا جائے کہ تو اڈے نالان والے سمیچ بلکل کوئی اس طرح دی گل نہیں ہوئے گی ساڑے تو ان کوئی پیچانہ ہی نہ جاتا ان کوئی مجھ کے مشکل آوے تھے تو ان کوئی کینڈیڈیڈٹ نالب لے سر جو ستھانک لی ڈے نراج چل رہے ہیں کی منہ تاڑا کی تسیر ہونہاں مناواند ویچ کام یہ ہو گئی ہائی کماند کوشش کرے گی کر رہی ہے کوشش اور لگتا ہے ہولی ہولی سب کم ٹھیک ہو جائے کی جڈہ کینڈیڈیڈیڈ واروار کنڈیڈیٹ بارو لیونا کی لوکل جڑے ورکر ہے گیا ہے انہاں دے جڑا کی اکٹا آلاں دی کوشش کی تھی یعنی منوبال جڑا آوٹ ڈگدہ ڈاؤن ہوندہ مورال میں تھونا ایک گل پہلے ہی دستی ہے کہ ورکران دے بھی تیس گل دی تھوڑی نموشی آئی ہے انہوں دور کرنے واسطے ہون سان نوں ہائکمان نوں کام کرنا پہے گا پالٹی نے کیوں لے اندہ بار دا میدوار کی مجبوری سی ہائکمان فگوڑا دو آبا دی جس سیٹ تے زمین چوڑا ہوند جا رہی ہے انہاں وچھ فگوڑا دی کافی اہم سیٹ ہے اتہ اس سیٹ تو کانگریس نے پچھلے دنی اپنے عوضے تو اسکیفہ دے کے سیاست میں چھائے آئی ایس افسر بلویندر سنگھ تالیوال نو ٹکٹ درکتا تالیوال نو ٹکٹ ملن تو بات فگوڑا سیٹ تے ہی ناراضگی سامنے آئی ہے دوہزار ستارہ دیا ویدان سبا چونہ وچھ ٹکٹ لے کے چون لڑن والے ساپکا منتری جوگندر پال سنگھ مان ناراض ہو گئے نے اتہ اونا دی ناراضگی بھی ہن کھل کے سامنے آگئی ہے انہاں نے کوئی سنوٹ نہیں دیکھی اس ایس ای نیو کمبر جڑا جے انہاں نے آجر زائن کیتا میں بریکان سے اپنے چھپ دی ہیں نہیں میں نے نہیں پتا ہے اتہ دی تڑھے بڑھ دی پارٹی نو مضبوط کرے گی جہاں پارٹی نو مضبوط کرے گی تو وہ پارٹی بڑھے جاندے ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں جو بیرتا فیصلہ ہوا ہے جنہیں پچے وہ میرے کو سارے بھرکرانیاں آئے کہ وہ اپنا اپنا ماندی گل کے اندے نہیں لیکن بھی بھرکرانو نراج کارن دی گالے جیڑی ہے ایس کوڑ سب کے فیصلہ ہی نہیں ہے جس چھنے تیجے لائیں آئیں ہیں سارا سروی ہوئی ہے سکوش ہے ہونے بھرکرانیاں چھنے ہوں سٹے کے فیصلےの پچے گرانچ پارٹی نatra bibہ انگران co Credit چار بھائی ایک چہنے ہوجود پانڈےvre چہنے ہیں چھنے کچھ اندے لئے اپنے گرہ سوائے کہ وہ نیڑے سی جدھاؤں انہا دی سری مہان جیت جنو ٹیکٹ ملی ہے وہ سارے جنہیں یہ کہلہ ہوں سامنے آجنگیاں ہوں اورے اورے کیوں کہ جب اپریشن ایسے والے تھے پارٹی دیکھا لیا ہے کہ پارٹی دی ٹیکٹ رومس کی تھی یہ تو اپریشن کا کندیٹ سامنے آئے گا تو پھر ایک راو سونگے کہ جنو جنہیں تھے وہ کھڑایا وہ جسے جو پیشن رہی ہے جو ان ایکشن کیتا ہے کانگریس وچ ٹکٹا تو بعد مچے آئے کلیش آلہ کمان دیکھ کرنا تک بھی پہنچ گیا ہے ادھے پنجاب کانگریس پردہ نے اس روک کاردہ مسئلہ دزدے ہوئے پلنا چار دن از در آئے دیکھو جو دوں ٹکٹا دے فیصلے ہوں دے ہیں پروار دے اندر اس قسم دے نرازگیاں جائر کرنا سارے ممبر صاحبان دے اپنا پنا ہونا دے حق ہوئی ہے کہ جیتے کسیدہ جنوین کوئی گلدی محسوس ہے انہوں پارٹی بیٹھ کے گل بات کر کے سارے انہوں نار لے کے پارٹی چلو گئے دیکھو ہر قسم اس محول دے اندر ہر ایک انفاؤنڈڈ گلہ بھی روش چیہ آگے بندہ کو گل کر دے پر جیڑے لوگ پارٹی دے نار جڑے ہیں انہوں سارے انہوں اس گلدہ پتا ہے یا کانگریس پارٹی ہے یا کوئی سوداغرہ دی بی جے پی دی پارٹی ہے نہیں یا کالیاں دی پارٹی ہے کانگریس پارٹی بچ مچے اس کلیش توبار ہر دی روز دی بھی کانگریس دی نیتی تے سوال چک رہے ہیں زمینی چوڑا نو لے کے کانگریس پبا پار ہے پر پارٹی دے ہی ورکنا دی لگاتار سامنے آ رہی نار جی کہ تے کانگریس لے مصیبت نہ بڑھ جا رہے بیری رپورٹ لیونگ اینڈیا لیوز سو نارازگیاں سامنے آ رہی ہیں پر نارازگیاں کنی کو پاری پہن گیا جو دیتے ہی چرچہ کرانگے کچھ سوال انہیں سوالاتے نظر پا کے سدھے چرچہ تے چلانگے سوال آجی چرچہ دے ہیں کہ کانگریس نو نارازگیاں بغاوت پاریتا نہیں پائے گی سب تو بڑھنا تے اہم سوال چونکہ چار سیٹنا تے زمینی چوڑا اور کہا جاندے کہ جدی سرکار زمینی چوڑا ہو دیا کیوں کانگریس لیچے نارازگی جڑیوں لگاتار سامنے آ رہی حالانکہ آجے ٹھکٹا دے اعلان بھی کانگریس پارٹی ولو کتا گیا کہ کانگریس کول تن سیٹنا تے کوئی ستھانک امیدوار نہیں سی جس کر کے پیراشوٹ کینڈیٹ لانے پہ کہ زمینی چوڑا دی اس چنگچ کانگریس باجی مار پائے گی جہاں نہیں تن سیٹا یعنی کہ فکوارا داکھا تے جلال آباد جنا تنہ تے پیراشوٹ کینڈیٹ کانگریس پارٹی ولو لائے گئے نے جس نو لے کے دو سیٹا تے تے نرازگی سامنے آ چکی ہے داکھا تو دوہزار ستارہ نیا چوڑا دے وچ امیدوار رہے پینی آج کیپٹن سندیب سندو نو مل گئے نے تے انہاں نے اپنا سبرتھن ونانو دیتا ہے پر سوال بڑھا ہے کہ داکھا سیٹ وکار دا سوال جلال آباد سیٹ وکار دا سوال ہے دو سیٹا جڑیا نے جو خاص طور تے اکالی دل اور کانگریس وچ کار مقابلہ دو سیٹا تے کی او دو میں سیٹا تے کانگریس پارٹی جمعے کے کہا جاندہ ہے بار بار کے زمنی چوڑا جدو ہندیاں تے جدی سرکار او دا دب دبا ہندہ پر کیا ہے فورمولا اید کی کم کرے گا جا نہیں سو ایس مسئلے تے آجیسی چرچہ کرانگے جڑے خاص پیمان ساڈینال جڑ چکے نے میں تعرف کروا دے نا کڑکڑے خاص پیمان ساڈینال نے سٹوڈیو ٹویرے نال حجی سنگھ ریواز صاحب پارٹی انتہ پارٹی تو جڑ چکے نے رجی اندر دیپا جی شومنی کالی دل تو تے ایڈوکیٹ رویندر سنگھ جی آماد بھی پارٹی تو ساڈینال لے کانگریس پارٹی تو ڈاکٹر جنگیر جی ساڈینال جڑ چکے نے جنگیر صاحب تھوڑا بھی جی آیا سب تو پہلا میں تھوڑے تو ہی سمجھنا چاہ رہے ہیں کے لیے ناراض گیاں کیوں یا کانگریس وچانہ کلیج کیوں سر دیکھنا والی گلے جیس دی کوئی ایمت ہے اس پارٹی تو ہر ایک نو مین دے کہ جی کر پارٹی میں نو ٹیک دن دی تے میں جت پرابت کرنی جیڑیاں دوسریاں پارٹیاں نے پرزنگیر جی جو جو تصویرہ جلالہ بات جو بیان چاہے وہ مان سابدہ ہوئے تو اٹھے ساب کا منتری نے پکوارا تو وہ بیان سامنے آ رہے ہیں پھر تُسی کمیں کہہ رہے ہیں سیٹنا جیت رہے ہو بلکل جیتا آنگے جی یہ ساڑے پروار دے میمبر نے ساڑے پروار دے آگو نے ساڑی کانگریس پارٹی دا جڑا پروار بہت بڑھا ہے یہ کتے ساڑے گلے چکوے ہی گے نے اسی مل بے کہ ایک دو دنے ٹھیک کر لے نے سارے جی یہ ورود دی جادیاں کچھا نہ ہو جاؤں اس گلد ہے ساڑے کٹھے ہوگے لڑا گے لکشنا سی ٹھیک ہے دی پاس اب جواب دیو چلو جیتا آنگے نہیں کیسکتے ہیں جیتا آنگے لکڑی کانڈیٹ ہندے ہیں جنہاں نے मیند کی تھی ہندہی ہے امید ہندہی ہے کہ yes ہاتھی پارٹی دی میں نت کر دے ہیں ہاتھ محکا ملو گا ہاتھ ہی اور سیوا کرانگے انہاں تکلیخ بھی جائے رہا ہے اور ٹھیک ہے کئی بھیرے اتلے موہ توڑ پہندے ہیں نال کی پارٹی فاور چاہے کوئی لاربی لایا جاندے پر جیتی بیل فل دیو موسیقی 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 انہوں گلت فہمی چنی رہنا چاہی دا پنجاب دے اندر ایس پڑے سب تو مہنگی بجلی ہے پنجاب دے اندر لاؤ لیسنس سا پنجاب دے اندر کرپشن بہت زیادہ اگے تو میں انہی کہنا دا بھی ساڈی سرکار سی کرپشن نہیں سی پر ادھے نارو ساریاں چیزیں ہی بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں سانوں لوگاں نے ریجیکٹ کیتا اسی انہوں دا فیصلہ سبکار کیتا پر آج کانگرس تو لوگ چھٹکارہ پڑنا چاہتے ہیں ایسی استیتی ہوگی ہے یہ اس کر کے نبنیج جی میں کہوں گا کہ لوگ ٹھیک فیصلہ لینگے اور ایس پیلے جنہوں کے بائی الیکشن دے اندر ہمیشہ ستہ تیرہاوی رہن دی ہے پر اوش دے باوجود بھی تیسی دیکھنا کہ پنجاب دا بوٹر بہت سوج بانا پنجاب دی جوانی جڑی آو بدیشن جا رہی ہے اور باقی لوگ جڑی آئی قوالیٹی آف ایڈیوکیشن اتھے نہیں رہا تے سارا کوشی ختم اندا جا رہا ہے نشان دے دریا بے رہی ہے تے منہوں نے سمجھو دا مکھ منتری جی کی بیان دین دے کہ اسی لکھ توڑتا سیاہ کرتا نشان دا لکھ نہیں روٹے آ نشے میں اتھوں کہنا کہ پنجاب دے لوگ بہت دکھی نے آج جڑے بیدائیک نے او خود نشان دے برد ہستا دا روک لے اپنے ایم ایل ایل ای گل سنڈے نا اپنے ایم ایل 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 انہوں کہ دے کہ ایتھے بیرو کریسی حافی ہو یا ایتھے منسٹر کہن دے کہ بیرو کریسی حافی تا اس لئی پنجاب فیصلہ جیڑا ہے اس وار لوگ جڑے بروچ کانڈیٹ کھڑے ہوں گے انہوں دے نا ٹھیک ہے میں رویندر جی کی سمجھنی چاہ رہاں پھر میں رگی جی کو لبی چلاؤں گا کہ نرازگیاں ہے ٹھیک ہے پاری پیر سکت دیا نے پر جیڑے وعدے سی جو وعدے ہن تک پورے نہیں ہوئے نے یا جو تھوڑے بہت پورے ہوئے نے یعنی کہ ٹائیس سال دا جیڑا سرکار دا کارچکال ہے شیپ اوزدہ دارتے بھی اسی کہہ سکنے ہیں کہ ناراضگیاں تو زیادہ وہ بھی پاری پیر دا نظر آئے گا نمیدی جی پہلی گلتا چلو جیڑی تسی ناراضگی والی گل کر رہے ہیں ہوں سکتا ہے کانگریس دا اندرونی معاملہ ہوئے میں دے کوئی ٹیکہ ٹپنی نہیں کرنا چاندھا انہاں دے اپنی پارٹی دے اندر دی گل دے اپنے ورکر نہیں پر ایک گل جڑی کھل کے سامنے آ رہی ہے وہی ہے کہ انہاں دے ورکر وی انہاں دے کارجکار نہیں تو پرشان نہیں جیڑا کانگریس دا ورکر وی ہے جیڑا گراس روٹ لیول دے اوپر جیڑا جیڑا گلی دے ویچ بیٹھے ہیں وہ لے دے ویچ بیٹھے ہیں وہ ہاتھ پنجے وڑے پاکے لوگوں کو اٹھا پان واسطے پریریتھ کرتا ہے یا جیڑا کوئی ٹینٹ لاندھا ہے بووث لاندھا ہے یا ہور کسی تریکی دا کم کرتا ہے انہوں بھی اسی نوکری وڑی لائن دے ویچ کھڑنا پہندا ہے جیڑے ویچ کئی آم بندہ کھڑتا ہے انہوں بھی دفتران دے ویچ اوہی ترکے کھانے پہنے ہیں جیڑے کسی ہور آم بندے نو کھانے پہنے ہیں تے بڑے روپ دے ویچ جی اپا دیکھئے جیڑی توسی گل کئی ہے کی ایک جیڑا کیاوس ہے گا پوری سوسائٹی دے نال آخرکار ریپلیکٹ تھا ریپلیکٹ تھا اوہی چیز ہو نی ہے اوہی سوسائٹی دا پارٹی چاہے اوہ اپنا بڑے لیول دا ورکر ہوئے چاہے چھوٹے لیول دا ورکر ہوئے کچھ بول دے ہیں گریبال جی نے گلتا کہتی کی ساڑھی کیڑر بیسٹ پارٹی ہے ساڑھی ٹریننگ ہون دی ہے سامپلا جیڑی نے تا کہہا سی کا بھی گاؤں ہتیا ہوئی ہے اس اوہ گل بھی اسی لیول دی سکی ٹھیک ہے اس بڑے لیول دا ورود انہیں نہیں کیتا ہے نا دی گل بلکل صحیح ہے بڑی ٹریننگ ہے اس پوری اندر بار بار آکے اس سوسائیٹی دے بھی چپ فیلے ہوئے ایک جیڑا انجسٹ ہے اوہ ہی ایک ریپلیکیشن ٹھیک ہے میں میں دیکھیں جو سمجھنا چاہ رہا تھوڑے تو کہ جو ناراضگیاں نے اور زیادہ نقصان دے گیا یا جو وعدے پورے نئی ہوئے نے اوہ زیادہ نقصان دے گئے نقصان تے دیکھو ایک چیز نے دینا ہے انٹین کے منسی فیکٹر بھی ہوندہ ہے یہ ٹائسال سرکاردہ ہو چکے ہے تے کنے وعدے پورے ہوئے نہیں پر اس تو علاوہ ایک چیز ہو میں سمجھ نہیں چاہ رہا جلال آباد ہلکے دی جیسی گل کریے تو اڈا بھی ہلکا ہو اس دو تو بہتا زیادہ دور نہیں ہے گا نیڑی ہے میں سمجھنا چاہ رہا کہ ناراضگیاں نہیں کیوں مدد جی آہ خاص طورتے میں گل کر آہ کے فگواڑا ہلکی دیوی چنی ناراضگی نہیں ہے داکھے تو کوئی ناراضگی نظر نہیں آئی چونکہ تینوں جگہاتے ہیں پیرا شوٹ کینڈیڈیٹ نے تے کلے جلال آباد دے میں چنی ناراضگی کیوں دیکھو جی ساڑھی پارٹی دے سارے یومی دوبارہ نے بہت زیادہ میند کیتے گراؤنڈ لیول تے جا کے بھی جو پچھلیاں کٹا رہیاں جان لوگ سبہ بھی لے اسیو تو دوس کیتے بھی اور نہ اس کٹنو پورا کیتا جاگے ساڑھے بھرکران دی تے ساڑھے اگوان دی میند آج جو تھے ایک ہو جا رنگ لے کے آئی ہے وہ تھے کالی دل دا کوئی نام سننو تیار نہیں وہ تھے کوئی آم پالٹی دا نام سننو تیار نہیں وہ تھے کوئی بیجے پی دا نام سننو تیار نہیں وہ اپنی جت پکی سمجھ کے ہر ساڑھا جیڑا کینڈیڈیٹ ہے وہ میندوار لگیا سی وہ اے سمجھ دا سی جی میندو ٹیکٹ مل دی ہے میری جت پکی یہ میں چیٹ جت کے کانگرس پالٹی دی چوڑی چپا مانگا ٹھیک ہے اسے کر کے تھوڑا جا صدمہ لگا ٹھیک ہے پھر اہی بھی دنسو کیڑے کیڑے کہہ رہے نہیں کہ جت پکی ہے مدھر اہتے بہت سارے نام نے پھر چاہے تجھے جوسن صاحب جگل کر لو گھبایا صاحب بھی ٹکٹ پال دے سی کے یا ہور جڑے لوگ نے پھر اہت تھوڑی جی جانکاری دے دوکے کدھی کدھی ٹکٹ پکی سی اور کون کون مدھر تکڑے ہو کے سناز پرے گا ہوں یہ کو جی جت ساڑے سارے کینڈیڈیٹ جتنا لے سے ساڑا کوئی کینڈیڈیٹ تو کمجور نہیں گا پر جیسے نو پالٹی نے سیلیکٹ کرتا جیسے نو پالٹی نے مانتا دیتی جیسے نو پالٹی نے ڈیکلیئر کرتا ساڑے سارے ہی جنہیں میندوار سی بنے ہوئے کانگرسپالٹی دے وہ ساڑے آپشل میندوار نال چلنگے سارے تکڑے ہو کے میند کرنے کے تیسی چنگی لیڑتے ہیں جیسے تکڑے ہو کے میند کرنے والی گل ہے جگی جی پھر میں سمجھنا چاہ رہا کہ ہون تو لگ بگ چار مہینہ پر کی ہو گیا سی لوگ سوڑا دے بچ نتیجے اس سیٹھتے خاص طورتے کیوں تو دے جڑے حضاب نال جی میں پورے پنجاب ایک آم آدمی پارٹی بھی لے گئی دو بیجے پی بھی لے گئی دو اکھالی دل بھی لے گیا تے اس جگہ تے خاص طورتے جلال آباد حلکچ کی ہو یا سی دیکھو جی موڈی صاحب دی جدو دیش دیندر لوگ کے اندرس یہ ہنیری چل رہی ہے اس ہنیری دے بچ تیرہ 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 دے بچوں اٹھ سیٹا مہاراجہ کیپٹن مرندر سنگھ دی گوائی ہیٹ کانگرس پارٹی جت رہی ہے ہم 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 وہ تھے جیڑے سکھبیر سنگھ بادر حل صاحب نے ساڈے ڈیپٹی چیم نسٹر رہنے دا سال سرکار نے بچوں انہاں دا آپ دا بھی پرواب سی بیکھو گال جیڑی دو انکار نہیں کرنا چاہیدہ انہاں نے آپ دے ورکر بھی پیدا کیتے ہوئی سی تو ساڈی پارٹی نو وہ تھے ڈی مورلز بھی کیتا گیا ساڈے ورکر نو تے ڈرائی آتماکہ ساڈے ورگائز ہے ساڈے ورکر نو جن و تھا سرکار جدی کہbianu ریز بربے رہے ہے tear Geek para foot آپ اس ویلے ضد دے دے مو gabte جیڑا دو kamو ساڈے ورکر نو جن و lapse منو لڈے اس و quar دیو سرکار ہو کون کر رہ ہر سیٹ دی بنترن دی ہے چار سیٹاں دے بائی الیکشن ہو رہے ہیں پچھلی اسیمبلی دے دیو ستتر سیٹاں آئیاں سی پر اینہ چاران چو تنہ دے چہ کانگرس ہاری سی صرف مکیریان جتی سی اور جدو پارلیمنٹ دا الیکشن دا آیا پچھلی وری تینبی نے پہلا پارلیمنٹ دا الیکشن ہویا ہے چاران دی چاران سیٹاں تو کانگرس ہاری ہے جیڑی ایک سیٹ تو مکیری ہے جو سیمبلی جتی سو تھا لگ پگ میں لگتا تیز آر وٹا تھے پارلیمنٹ چو پچھے رہی ہے تو ایک تا بنتر ہندی ہے اوہ بنتر جیڑی ہے اوہ شرومنی کالی دلتے بیجی پیزے کینڈیئر دے اس کے چائر جیڑی ایک عام حالات ہندے اوہ ایک حق دے بیچ ہے باقی ٹائیس سالہ جو وعدے کتے سی کیپٹن امریندر سنگھ نے آنے کہ میں گھٹکا صاحب دی سو کھا دی سی کہ میں نوکریاں دا پکر کر دی گل گیتی سی جو بھی محکمہ اوہ نا چو کنے پورے ہوئے ہیں اے لوگ جواب دینگے باقی جیڑی گالا ہے جی ساڑھے ودیا کینڈی اٹھائی جو انہیں بڑی ملت کی تھی ایسا مطلب انہیں تھاپی بہت پہلا دے رکھی سی جیڑی گالا پر جلال آباد دی گال کر دے ہیں ایک اندھے جی سارے مان جانگے ایک نہیں تھا تو آڈا آل انڈیا دا سیکٹری ہے جیڑا گولڈی کمبوش انہیں سٹیفہ دیتا پارٹی چوئی آپ دیو دے تو انہیں دیتا پارٹی جو دیتا دجا ملکیت سنگھ ہیرے دی گال کر دے ہیں تو آڈا شاہ جرنل سیکٹری ہے پنجاب دا انہیں بھی جو بھی کیا تُسی ساتھ دینا نوٹس دیتا ہے ایک گال جو میری انفرمیشن ہے جا جو میں نو پہلا میں پارٹی اسی میں نو پتا ہے ملکیت سنگھ ہیرانی بول دا اندے پیچھے کو کیبنٹ دا منتری بول دا ہے جیڑا اس سے پارلیمنٹ دا کیبنٹ منتری ہے وہ کسے دا ایک پارٹی دے ویچے کوئی برکر برکر سارے کسے نہ کسے نہ چڑے ہون دے ہیں وہ نہیں بول دا ہون دا یہ ہر بول دا ہے گی میں کہنے ہاں سو وہ ہیرانی بول دا ایس دا مطلب جے کوئی منتری بول دا ہے تب رو دا ہیرے نے نہیں کرنا اس منتری نے بھی کرنا اس کینڈیڈیٹ دا اور پہلا بھی کر دے آیا میں نو پتا ہے جو جلال آبا تو کینڈیٹ ہے ٹھیک ہے انہوں تو ہی پارٹی جو کٹتا یا نوٹیس دے دے دوں گے کی کہن دا نہیں کہن دا اور کھا لینگے یہ منتری ہو سکتا ہے سوارش کر کے بھی نہیں نہیں اوہ دو دنائے بکھے نہیں لیکن میں فوٹو آ رہو گی پر جڑی اندروں مخالفت ہونی ہے وہ ہونی ہے اور ہو کے رہو گی میں ایک چیز سمجھنی چاہ رہاں کہ سرکار دے وچہ سویلے کانگریس پارٹی دی سرکار ہے کانگریس پارٹی دی ٹکٹ نو لے کے جہنا کمسان یا انہی بھگاوت جے کسے نو ٹکٹ نہیں ملی تے سرکاراں دی کوشش ہوندی ہے کہ ایڈجسٹ کیتا جائے اور سرکاراں کر دیا نہیں کسے نو کوئی بورٹ دے کے کسے نو کوئی چیئرمین نہیں دے کے کسے نو کچھ کر کے ایتھے تھے وہ ایڈجسٹ کرن والی بھی سیچویشن میں نو لنظر نہیں آ رہے دے پچھے دی وجہ تسی کی مان دیو نہیں نہیں ایڈجسٹ تا دیکھو آج جیت کال یہ ایڈنان کینڈیٹ ڈیکلیئر کیتے ہیں کال ایڈجسٹمنٹ آتا شروع ہو گیا ہونی ہے جیڑے کوئی اپنے مسٹر پہنی داکھا تو کینڈیٹ سی پچھلا الیکشن میں لڑے ہے وہ آج مل گئے ہے وہ جیڑہ مل کے گئے ہیں انہوں نے جیڑے کینڈیٹ سپورٹ ہے جس دن نومینیشن پر آنگے جیپ چنال کڑے ہونگے کوئی ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہونی ہے منو تھوڑی کوئی گال جاندی ہے ایڈجسٹمنٹ کرنگے منچ اچھا ہوگی پتہ کٹے جاوے ہونجنا کوئی چیر چور میں نہیں دی گال ہوگی ہونی ہے ایسے طرح دو جانال گالوا چلوگی ایوی گلہ وطا کرنگے کسے نو چھوٹھا لارا لانگے کسے نو کچھ کرنگے باقی دینا لینا کی یا کسے نے کوئی ایڈجسٹمنٹ آتا دور چلے پہا داکھا دے جیڑے انہوں نے پتہ ہے سندیپ سندو سرکار چلا رہے ہیں وڈا گادہ ہے سرکار دے پہے ہیں اینی کی انہوں نے اتھے بغاوت نہیں ہے بغاوت اتھے کینڈیٹ سب تو وط سب تو وط بغاوت اتھے ہو نہیں ہے پر ٹھیک ہے اوپنلی بول دے نہیں تائیسال سرکار دے پہے ہیں سندو ہار بھی جانگے جیڑے چانسز پورے ہیں کہ ہارنگے پر پھر بھی اس بندیزہ ٹیلی فون چلتا ہے تو اگلا بھی ترہاں دی ساری بغاوت نہ کریے کچھ اے بھی کارنا ہے شاید ایسی ایڈتے بغاوت اپا کہنے کاٹا ہے پر اندرو کاٹنی بغاوت اوستوں بھی بہت ہوگی پر ایک وری ہوگی جیڑی اکتے سامنے آنگی وڈکس کردے ہیں ایسی خلی ترہی ایسی خلی ترہی خلی ترہی نبانی ایسی خلی ترہی میں تمام مجھے 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 بہتر کیا وہ اس پارٹی دے لیڈر شپ پر بابت کر دیا اس پارٹی دے لیڈر شپ پر جو پر مقرر ہمچنے لوگ جڑے ہیں میں تو ہوں کو ایک چیز آسنا کہ اسے ایسا ایجرا سروے دیتا س اور دی او دی مختار آم جنتا جڑ گی اور انہاں نے چار سو رہنیاں کر کے اور پنچار کر کے سب کا ساتھ سب کا وکاس انہاں ساریاں چیز ہم دے نال اور سارے لوگانال تال میل کر کے برگانال سماج دے نال تے انہاں دی مین سٹیم نال ہم جنتا جڑ گی تادا سینیاں سیٹناں لے کے گئے یہ ہر سیٹ نوں اہی نتجڑا پروابیت کر دا تے او جرے کینڈیٹ دیتے او جنڈیٹ دا اتھوں دے لوگانال کی بیوارا کی انہاں دی مختار آنا لوگ مزر تھانو لگ دے کیاپٹرن سندیر سندور انہاں دا دا داکھا دے لوگانال پرواہ ہوئے گا ہاں او چیزیں ایفیکٹ کر دیا جو انہاں نے کہی ہے دیپا جی نے او گل بلکل ٹھیک ہے کہ او ستہ دے بچنے انہاں دا ٹیلی فون چلنا جے وہ ہار جان گے تاں بھی چلنا تاں لوگ کئی لوگ اے سوچ دیا کہ اسی ساڑے علاقے دی ڈیویلومنٹ ہوئے گی بکاس ہوئے گا ساڑے کام ہونگے اے چیزیں کافی آئیون لوگ سوا دی جڑی گال کر رہے ہیں ڈاکٹر جگیر سنگھ ٹھیک کر رہے ہیں سیتہ جتیاں نے او دے بہت زیادہ اکتہ منرگا سکیم نے پروابیت کی تا پیسہ کے اندر دا بند دے ہر پند دے اندر تین سو چار سو بوٹنوں نے پروابیت کی تا او دا مسیوز اکتنا ہو رہا اور دوسرا کی یہ ہویا کہ جڑے لوگ سی انہا نے سوچیا کہ بکاسم مسیوز نہیں ہندہ جی ایک منٹ دو دو جا انہا نے سوچیا کہ بھئی اسی اگے کام لینے آئینا دے اے میلے ایک راج نے تک تنک باتی تیترہ کام کر دینے اور ڈراؤن دے لوگ تھوڑے دے مقادمیں بڑا دیا گیا میرے علاقے چی سات سو پچی نجاج پرچے ہیں جنے میں کئی بار سامنے رکھے ہیں تے اے پرچیاں دی راج نیتی اس تو لوگ ڈرکے پندان دے لوگ بھٹا پاندے ہیں وہ کارن دو کارن بڑے اے سی کامیرس دے تھے گیا ہون دے اٹھ سیٹا جتے ہیں اور ہون بھی ہونا چی جانوں پروا اے پربابت کرن دیا چاروں سیٹا نو کوشش کرنگے یہ بھی ایک کرنگے دیکھو انگریباد صاحب جدو سرکار کسی دی ہوئے تے کہا جاندہ کہ زمنی چوڑنا دے بھی دب دبا ہوندہ ہے پھر اے گل تُسی نائی کہو کہ پربابت کرن گے سرکاری مشین نیتی کام دی ہے نو نہیں جی میں تا ایڈمیٹ کیتا پنجاب دی جنتا دے سامنے کیتا درشکر دسنا میرا کام کیونکہ میں نو پارٹی نے انبہب دیتا میری آرگنیزیشن نے ٹرینڈ کیتا ایک میں بی جے پی دا ٹرینڈ کارے کرتا ہاں رہے سزدہ سنسے بکاں تے میں نو لوگانوں اے جانکاری دینا جروری یہ تا میں دیتی ہے ٹھیک ہے جگی جی جواب دیو دیکھو جی گریبال صاحب نے بہت خوبصورت چھوڑا دے بھی سرکار چونہ نو پروابت کرے گی پر میں پچھنا چونہ بھی پچھلے داس سال کالی دل بیجے پی نے پجاب چکی کیتا ہے انہوں زباب دینا چاہی دا ہے تے انتنوں لوگوں نے انہوں دا ہچرکی کیتا ہے اسی او سمیتوں چنگی ترہا جانو ہوا لوگ تانترک تریقے نو اپناؤدے ہوئے نجمہ نو اپناؤدے ہوئے اسی آو دا کم جنگتہ دے بھی تلے کے جام آنگے جواب سانو جنگتہ نے دینا چونہ سانو جنگتہ نے آنگی میں میں پجام چوکی چلو اجے انا نے ٹکٹا دا ناؤنسمنٹ نہیں کیتا ہے انا دے بچ بھی جو ہوئے گا پتا لگ جے دیگا پر تھوٹا سامنے آگیا ہے تو اسی کہہ رہے ہو کہ جنتہ دے بچکار لے کے جام آنگے جنتہ دے بچکار لے کے جائے گا کون جو رسے نے ہو جو نراز نے ہو جو بغاوت کر رہے نے ہو یا جنا نو ٹکٹا ملیا ہو نو ٹکٹا کسی نے رسے نے رہنا جی رسے بھی اسی مناؤں گے کہ جنہیں بغاوت کیتے ہیں میں تھا بغاوت سمجھ دا نہیں ہر ایک دا رہتے ہونا تھا فرز ہی ہونا نہیں گسہ جار کیتا جی ہر پارٹی جو ہندہ جڑا آپنا حق سمجھ دا ڈیو سارے مہارا جا کیپٹین مریندر سنگ نو من دے نے اسی کانگرس پارٹی دی پردان سنیاں گن دی نو من دے نا اسی ایک پارٹی دی سوٹر تارہ دی نال بنے ہوئے نا گسہ دا ہر بندے دا ہو سکتا ہے ہر برکر دا ہو سکتا ہے ہر آگو دا ہو سکتا ہے پر جدو اسی مدان دے پیچے دشمن لڑ دی آوانگے اسی کٹھے ہو کے آوانگے تھے پھتے پھتے حاصل کرانگے ٹھیک ہے میں رویندر سنگ جی کچھ سمجھنی چاہ رہے ہیں کال کانگرس پارٹی دی ہو رہی ہے شہد ہو سکتا ہے کل تک تھوڑیاں بھی ٹکٹا آناؤنس ہو جان چارے سیٹا نو لے کے بغابت میں ساری پارٹیاں نظر آن دی ہو ٹوڑی پارٹی دے بچوں حالات ایس ویلے بڑنے ہوئے نے چلو چرچہ کانگرس پارٹی دے پر تھوڑی جی کرنے آ کہ جو دوہزار ستارہ نیاں بھی دانسوا چونہ تو بار حالات بنے نہیں تو آنو لگ دا کہ شہد پارٹی اس کو بچے بھی نظر آئی گی تو تو چارے سیٹاں دی ٹکٹا آناؤنس میں پھوڑی پارٹی بڑنوں بھی ہو جے گا نوانید جی میں ایک گل ہمیشہ کہنا رہا کہ ٹھیک ہے پارٹی لائن یا پارٹی دے فینسلی جو بھی ہوں جت اسی لوکاں دے روبرو ہونے ہو لوکاں دے مخاتب ہونے ہو تا تو آنو سہی گل سچی گل کرنی چاہیے دی ہے ساڑی پارٹی تو بھی بہت وڈے بلنڈرز ہوئے ہیں میں اس گل نو کوئی اندیکھیاں نہیں کر دا نہ میں اس گلت گلتے کوئی پردہ پان دی کوشش کروں گا جتا آپ لوکاں نال گل کر رہے ہیں پرابلم پنجاب دی نی کلے کلے ہریانے دی نی پورے انڈیا دے ایک سب تو وڈی انڈین ڈیموکریسی نو ساڑی زمہوریت نو جڑا ایک ناغ چمڑ گیا ہے او پارٹی ہائی کمان والا چمڑ گیا ہے اوڈے چھ پرابلم کی ہے پارٹی پارٹی اوڈرز ہے نا بلکل ہے میں تو انو جڑی گل کہی ہے کہ جے اسی لوکاں دے مخاتب ہو رہے ہیں تو ساڑی نیتک زمیں واری بڑھ دی ہے کہ جڑی سچی گل ہے اسی تو اڈے ٹی وی دے ماں دے ہم تے بیٹھ کی اوڈے گریے کوئی گلت گلت پردہ پانوالی گال نہ کریے پرابلم کی ہے جڑا لوکل ورکر ہے چاہے ہو کانگرس ہوئے چاہے بی جے پی ہوئے چاہے ساڑی پارٹی ہوئے کوئی لیدھی گال نہیں پر ساڑی پارٹی کئی جگہاں تے کر دی ہے کہ لوکل ورکرز نو بھی ٹکٹ دن دے اسی مانوں کے میڈم دیکھ لو جنہیں بھی ساڑے ایم ایل ایس جت کے آئینے ہو اور جنہیں بھی دیمار ورگے بندے جڑے لڑے نے انہوں نے جڑے اُتھے دے لوکل ورکرز ہی گے عام لوکہ نال جڑے ہوئے سی گے انہوں نے بھی ٹکٹس دیتی ہے انہوں نے ایک موقع تے ایک پلیٹ فارم پروائیڈ بھی کروایا پر جڑی آج جڑی دی ڈیموکریسی دی خاص کر کے انڈین جمہوریت دی پرابلم ہے کہ جڑا ورکر ہے اوڈھی کوئی پوچھے نہیں وہ صرف ٹینٹ گڑڈن جو گا بوتھانے اوپر بیٹھن جو گا پارٹی دے جندہ بات دے مردہ بات دے ناریلان جو گا رہ گیا جے او کوئی آواز چکڑا ہے جے او اتنا دی کوئی آواز چکڑا ہے تا اوڈے تے پھر جڑی انشاشنی کاروائی ہے اوہ ہندی ہے تے اہے میرے حساب نال ہندوستان دی ڈیموکریسی واسطے بہت وردہ چنتہ جنہ سائینہ جنہ نائی ہونا چاہیے ٹھیک ہے تُس ہی کہہ رہے ہو کہ چنتہ دی گال ہے جڑی نائی ہونا چاہیے پر پھر بھی ہے میں دیپا جی ایک چیز سمجھ نہیں چاہ رہا کیونکہ جگیر جی نے سارا ذکر کیتا کہ ناراضگی دور کر لی جائے گی پر اینا ناراضگیاں نو دور کرن دے وچھ سما لگ جان دا اور سما اس پہلے ہیں میرے خیال نا جے گنتی بھی کریے تا ستائی دن سارے ہیں گے ایسے ووٹنگ دلائی زمین چونہ دی تو تھا نو لگ دے نا ستائی دنہ دیوچھے ناراضگیاں دور کر رہیاں جان گیاں جنہ دا ذکر جڑا زگیر جی کر رہے ہیں دیکھو باقی دا جمیں جمیں الیکشن نیڑے آئے گا کس طرح محول بندہ ہے نہیں میں اس سوال اس کر کے کہتے ہیں تُس ہی حصہ رہے ہو تو نو پتا ہے کہ کنی جلدی ہے ناراضگیاں دور کر رہے ہیں اگلی باری بھی کانگرس پارٹی دا ویک ہے عام پارٹیاں جیڑا سٹنگ ہوندہ ہے انہوں تا ٹکٹا پہلی ہیں چلسٹ اوکے کر دیں دے تو آپ دے پیر تے کوہڑا کوئی نہیں مار دا بلکل نال تورے رہنگے رائٹ تے پر اندرو جڑی آپ دے انہ دے نال دے ساتھی وہ بھی اشارہ سمجھ دے کہ کیوں تورے پھر دیا کی گل بات ہے پر او جو نقصان کرتے او کرنگے دوجہ ڈپینڈ کرتا ہے جس کسے بھیلے پارٹی جہ جتدی ہوئے لگ دے کہ ہن جت رہے ہیں تک کئی باری چھتی بند آگے ہیں جو پتا ہوئے کہ الیکشن ہارنا ہے گل نہیں بن دی ساتھیاں دو بوٹاں بھی خراب کرنے والی ہیں ہو جانتے اے بلکل کینڈیڈ ہار جوگا وہ دو آدھی ہور کمپین تیج کر دیں دے جڑی یہ نا چارہ سیٹان دی پرانی بنتر رہی ہے جو انہ درکارڈ رہے ہیں پارلیمنٹس پرشلی اسیمبلی ہیں اور اتھے لگ دا ہے کہ چارے سیٹان کانگرس پارٹی پہلا بھی ہاری ہے اور ایک تی بھی ہار ہوگی ایس واسطے یہ جیڑے لوگ ہمیں آج موقع تے من بھی جان پر کوشش ہے نہ دی رہو کہ اسی آفدائیں نہ دے چارہ کنٹینٹ ہے جیڑے کانگرس دے ہے باروں پیرا شوٹ آئے ایک نو چھٹکے انہ انہوں اسی آفدائیں حصہ جرور پائی ہے انہوں حران دے مذہب تسی کیوں کہہ رہے ہو کہ حصہ پورنڈ والی گال ہوئے گی خاص طور پر میں جلال آباد دی گال کریں چونکہ سبتہ باتا ناراضی ہوتے ہی ہے لوکل میں ہنسرہ جوشن دی گال کرنا نا نہیں آیا اسی انہوں پچھ کے بے کوئی ہو سکتا اتھو کہہ دیں انہوں کیپٹن صاحب کہہ دیں کچھ کہہ دیں جیڑا بند میں دے ویچ کسے بے انہوں نے سیٹ جتی سی آج انہیں سال آباد شاید ایک وری ہو جتی ہے کہ نہیں جتی میں اگزیکٹ نہیں جاندہ وہ انہیں پرانے ہوتھوں دے لیڈر ہے منتری بھی رہے ہے تسی کسے الیکشن جو نا پوچھ دیں باروں کینڈیٹ دے دنے ہو ٹھیک اگلا آج ہو سکتا آج بیان نہیں آیا کل نا کی آدھا کی نہیں آدھا میں نہیں سمجھ دا پر بیلتے ویچتا ہوں نا دے تکلیب ہوگی جے تسی جوشن صاحب دی ذکر کرو ہوتے پھر تے گوایا صاحب ہی او سیٹ تو جتے آئی سی پہلا پھر او بھی تے گال تھردی ہے کہ بھئی انہوں کیونی ٹکٹ دیتی ہے گوایا صاحب دے کھو پارلیمنٹ آنا گوایا صاحب نو پارلیمنٹ سیٹ دیتی گوایا صاحب دی ایس و لینی گال آئی نہیں میں نہیں کہن دا ہو سکتا او بھی کینڈیٹ سی ایس ہوتھے بارٹ ہزار رائے سکھ ووٹ ہے اس کانسی چھر او بھی کینڈ دے ان کے ساڑی برادری ہی واری کرچہ چلی کے ہیرہ سوڈی بھی ٹکٹ پال دے سی انہوں نہیں دیتی مطلب کئی نام نے میں تائی کہنا یہ جڑا کینڈیٹ ہے جی تسی گل کرتی جڑا مسٹر آمل ہے ساڑے دوست رہے ہیں پرانے یوز کانگ سے بھی پردان رہے ہیں یہ بیسیکل ہی ہے گیا گروہ اور سائے تو یہ تو ہیرہ سوڈی انہ دی گل کیتی ہے سمجھے یہ بہت باری آج تو پہلا چیز ہے تو اتھے انہوں نے گل نہیں بندہ پھر کدھی موگے بھی ملت کہن دے رہے ہیں یا کوٹ پورے بھی ایک کر دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے ہیرہ سوڈی ارے کی کرنگے اوہ سوی سمجھ لو اوہ سلائٹ چیز سارا کچھ ہونا ہے دیکھو میں ایک چیز کہنے چاہنا ہے جلالہ بہت سیٹ تھی جڑی گلہ نا اوہ سردار سخویر سنگھ بادلہ بھی بھی پسٹیجے سیٹ اوہ سردار سخویر سنگھ بادلہ بہت سیٹ تھی جڑی گلہ دوسری گلہ دوسری گلہ جیلی میں کہنی چلنا اجے باقی کینڈیٹ آنے داکھے تو بیسے بہت 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 کینڈیٹ دیتا جڑا منپلی تھی آلی ہے اوہ پہلا بھی بڑا کم کم کرتا رہا تھے آجے 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 اوہ کافی پروہ آدھا ادھا ہوتھے بیسے نجی اپنا پارٹی تو بنا بھی اور اوہ چنوہ ہا رہا بھی ہے اوہ بکی گلہ تے لوگ سبا بھی ہا رہا اوہ بھی گل نہیں پر اس دے بابید سمیہ نکلن دے نال لوگ جیڑے کئی بار سیمپیتیٹک ہو جاندے ہیں کہ تو تھے سیٹ تے انہاں نے عام آدمی پارٹی دے جلات پھولکا صاحب جتا آتے سی وہ ایکچلی پھولکا صاحب جیڑے ہیں وہ پولیٹیسن نہیں ہے اور اوہ عام لوگ کا دے بچہ اس طرح بچر نہیں سکتے وہ بہت بڑے وکیل بھی نے انہوں نے اپنا پروفیشن وہ جیڑا رہ نہیں سکتے اس کر کے لوگ دوارہ سوچنے لگ جاندے کہ جیڑے بندہ ساڈیج روج رہندہ ساڈیج بچردہ ساڈہ کم کردہ اسی ہوتے نال تال میں لبٹھائیے اس کر کے اوہ کافی پروابی تنگ نال چناؤ لڑوگا تے حالانکہ کپٹن امریندر سنگ دی اوہ تے ساکھ دوتے لگی ہوئی ہے اس کر کے اوہ پورا جوڑ رہا ہوں گے کپٹن امریندر سنگ دا چاروں سیٹا دی ساکھ دوتے لگی ہوئی ہے اوہ چونہ دے بچہار دے آیا تا انہوں دی استثیق مزور ہو گئی اس لئے اوہ پورا جوڑ رہا ہوں گے ربیندر جی جڑی گل کہہ رہے ہیں ربیندر جی توسی کچھ سنکیت دے رہے سی ہے ایک گل کچھ کہہ رہے سی ہو میں سنکیت نہیں میں پشت شبنا دے بچہ کہہ رہے ہیں کی پشلے سمیہ دے بچہ اے کوئی مطلب جگو تیر میں نہیں ہے کسی دیکھ کرو لکی ہوئی گل نہیں ہے کی جیڑا شکتی مان ہے اوہی گنگاتاری شکتی مان ہے اوہ کدہ پنجاب دے لوگ دیکھتے رہے ہیں کی جیڑا فرینڈلی میچ ہے اوہ پرانی سمیہ دے بچہ کیپٹن صاحب تے بادل صاحب کھیل دے رہے ہیں ہو سکتا جیڑا انہا ویک کینڈیڈیٹ بیٹا ہے یا کیپٹن صاحب نو کیڑا نہیں پتا ہونا بجیڑا کینڈیڈیٹ اسی اوہ سمیہ دے لگے ہیں اوہ دی لوگ کا نمی یہ فرینڈلی میچ دوہ در ستاراج بھی جلال آباد ہویا سی تو پگوانٹ بانو کے جیاسی یا برمدین بٹو لی گئے نہیں نہیں اوہ فرینڈلی میچ جے تاہا ہندہ جے پگوانٹ بان کی تو ہوئر بھی الیکشن لڑھا پگوانٹ بان صرف اتھوئی لڑھا ہے اوہ فرینڈلی میچ تاہا ہندہ جے پگوانٹ اپنی ایم ایم ایل ایلی سیٹ سنگرورتوں کی تو ہوئر سیکیور کر کے رکھ دا جلال آباد تو اتھے جا کے اپی ہندے اوہ سیٹ لڑنا مطلب میں اوہ فرینڈلی میچ لیتے پھر کیسی فرینڈلی میچ کس طریقے نہ کر رہے پگوانٹ بان اس سمیہ دے بچے جڈی سنڈی کمپین کمیٹی سی گی اوہ چیرمین سی گا سی ایم کا کہہ رہا ہے سی گا اوہ جا کے اسے سی ایم رو ٹکر دے رہا سی گا اوہ کی تے اور نہیں سی لڑ رہا شالو میں اکھیلہ کمنٹ لے لینا جگیر جی جگیر جی سارے نے گل کہتی فرینڈلی میچ والی ہون جواب جدو کہ فرینڈلی میچ ہے یا فکس میچ ہے یا کہ لو کہ میچ تا ریزلٹ ہی کچھ ہو رہے نہیں اے دیکھو جی میں اپنے دوستوں نے دسنا جو نا بڑی سوزوان نے پرانے نے سندھی بکتر تسی ریزلٹ آلینڈو جی تسی پھر کمپیر کر کے دسنا بھی فرینڈلی میچ ہے کہ کانگریس پارٹی نے اپنی حک دے یور تے لڑکے چارے دیاں چارے اپچونا جتنی آنے لوکہ نا پیار لوکہ نا کچھ واج آج کانگریس پارٹی جنل گھڑا ہے کالی دل بیجے پی نے جو دس سال لوکہ نو لٹے آئے کٹے آئے او سارے ہیں دے سمجھے ہیں دشیاں نے دریادی گل کیتی گئی ہے میں انا ساتھیاں نے پچھنا چوڑا میرے سنیر سواتھی بیٹھے گری بڑھ ساو دو ہیار بارہ تو پہلا تھا پنجاب کسی نے چٹے تھا نا نہیں سنے آسی جی او دو ہیار ستارہ تک کارکر کے میں پہنچ گیا میرے ساتھی تو جواب لو جی اسی مہاراجہ کیپٹن مرندر سنگھ دی گل ہوئی ہے جے انہیں نے گھڑکے تے ہاتھ رکھ کے قسم کھت دیئے سرکار بلکل گمبیر ہے کسی نے بکشیا نہیں جانا نچے تھا پھلاو بلکل رکیا ہے نچے تھا لکھ توڑے آئے تائیس سال ساڈے کو لجے پہنے تائیس سالہ جاسی پنجاب دی وقاس دے پہ کو نوار بھی بدلنی ہے پنجاب نو نچا مکت بھی کرنا ہے تیلے زمین چوڑا لڑیے تے زواچ دوبارہ دوبارہ جتکے دو ہیار بھائی دے بیچ میں جواب لے لینا گروہ سب میرے بھائی دوست میرے بھائی دوست خوچنا ہونا مالی دا کم پانی پونا پر پر مچکا پاوے خودرت دا کم پھر پوز دینا چاہے چاہے جگی جی اس طرح کے میں ایک کو گل کہنی ہی اسی پہلا بھی لوگ تن تر دائی رسپیکٹ کیتے ہیں کالی پاج پا نے اسی جو لوگا نے فیصلہ کیتا ادھے اگر سیز چکایا اسی حکدے تک کہنا جب میں کانگرس کہنے جتا ہوں گے اسی اس طرح نہیں جتنا اسی دا سیوکان لوگ کہنے تے جو لوگ تن تر جو لوگ فتوہ دیں گے ادھے اگر بھی سیز چکا ہوں گے کانگرس شکدے تک کہنا جتا ہوں گے بہت کار شد جگیر جی ہنے کیا جی بلکل اسی آہا کچھ کیتا میں ایسی کیڑی نمی جگیر سنگھ جی گل کروں گے جیڑی پچھلی پارلیمنٹ چاہر اسیمبلی سیٹا چاہرے ہوں پارلیمنٹ ایسی نمی کیڑی لوگ تو انہوں جرور سوال کریں لوگ تو انہوں جرور سوال کریں لوگ تو انہوں جرور سوال کریں گے دیپا جی دا جواب کانگرس پارٹی دا چونکہ کانگرس پارٹی دا کارٹوکلیش اینا کو واد گیا کہ ہن نوٹیس بھی جاری ہو رہے ہیں اور اسطیفے بھی آ رہے ہیں پر سوال بڑا ہے کہ گھٹوازی آئے بغاوت نقصان تا نہیں کرے گی جگیر جی رویندر جی دیپا صاحب تے گریوال صاحب سارے دا ترواد پر سوال بڑا برقرار ہے کہ زمی چوڑا دی اس جنگ دے وچ کون جتے گا کون ہارے گا کون بازی مارے گا تو کون اینا کریشہ نوضور کردہ نظر آگا ایک بڑا سوال ہے اور ستائی دن ہے ایرا ستائی دنہ دیوچ ٹے ہو جے گا اجازت دے تانواد سا سکر